ہم آلوچ نہ کہاں نیتیزی کر ہمارے بڑے بھائی ہیں نیتیزی بھائی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس نے دیا کہاں دیا تو یہ پروپ دینے میں کیا دکھا تھا ان کو پروپ دینے میں کیا دکھا تھا اور ہم کیاگی جیسے آگڑا کریں گے ایک بار یہ بینہ کنگو جل آپ بہت بڑے بھائی ہیں ہمیشہ ہوا میں نہیں چلیے اور نیتیز بابو راجنیتی کے انتیم پروپ پر ہیں اور مجھے لگتا ہے اگر پرائیم نیسٹر کا ان کو آفر دیا گیا ہوتا تو بیہار کے لیے ان کو پرائیم نیسٹر انتیم میں پرائیم نیسٹر سے بڑا کیا ہوتا ہے بننا چاہیے بننا چاہیے لے لینا چاہیے اور بیہار میں پرتھم پردان منتری کے روپ میں ان کے نام درج ہوتا آج ہی بن والد ہسٹری بنتی ان کی وہ چھوڑ دیئے بارے بار اور آگے بھی موقع ہے ابھی کیا ہوا ہے ابھی بھی وہ سوچیں ہم کیا آفر دے دیں بھائی ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں ہم اپنے کہیں کچھ نہیں ہیں ہم کہا ہے آفر دے دیں آفر دے نہیں انڈیا گٹھ بندھن کو ہے انڈیا کے ہم پر وقتہ تھوڑی ہے ہم کیسے آفر کوئی چیز دے سکتے ہیں میں نے کہا ہے دی ان کو آفر دیا گیا تھا تو انہیں یہ آفر بیہار کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بشیس راج ان کے ہاتھ میں ہوتا اور بیہار کی ترقی تو ہو جاتی ہے دیکھیں ہم لوگوں کو تو کوئی انویٹیشن ہی نہیں ہے اچھا دکت کیا ہے کی جیسے میں سوچتا تھا کہ چند سیکھا رابان جی کو انڈیا کیم بلاتی ہے ان کو بھی بلانا چاہیے تھا کیونکہ اور بینیبال جی انہی کے گھر بندھن سے لڑے ہیں تو میٹنگ میں کیوں نہیں بلائے وہ ہم نہیں جانتے ہیں مجھے دکت کیا ہے کہ جب انڈیا کی بیٹھیک ہوتی ہے تو اس میں جو ایک الائز بھی ہے بی جے پی بلاتی ہے آپ نہیں بلاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھی سمجھنے کی زورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کے تیسرے بار پردھان منتری کو بند رہے ہیں تو میں ایک آگرہ ان سے جرور کروں گا کہ نفرت اور ہندو مسلمان کی رازنیتی چھوڑ کے گریبی اور گریب ختم کرنے کی انہیں اب چنوٹی لینی چاہیے اور روجگار پر یوت پر فوکس کرنی چاہیے ہم پانچ سال کے لیے دے رہے ہیں بھئیہ ہم پانچ سال کے لیے سب کامنا کہاں دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں پردھان منتری کے رکھ میں ہم کو لگتا ہے نرندر موزی جی بیٹھ میں ہی کہ انہیں کو ستہ ہستانت رن نہ کر دیں جو پرشتیتیا ہے پانچ لوگ تو بی جے پی کے چلے گئے ہیں ممتہ کیمپ میں تار بھی آگیا اور سندھے کا پانچ لوگ ادھر تھاگرے جی بیہار کے نیتاؤں کو جو منتری کے توسیس کے پارٹی سے نکیس جی کے پارٹی سے چراغ پاسمان کی پارٹی سے کیا منسٹری ملنا چاہیے بھئیہ اب ان کی بھی بات میں سر کوئی منسٹری لے لیں بھالا ہونے والا نہیں ہے اس کے پہلے کونسا بھالا ہوا ہے لے لو نا بھی ہے سرپیس ٹرانسپیٹ لو سواست بیوار لو ریلوے لو لو نا گرامی لو ایدم مت چھوڑو اور انفراشٹیکچر کو آپ ہوم ایم او ایس بیٹ لینے سے کوئی فیدہ نہیں آنکھ من کر کے ریلوے لینا چاہیے گرامی لینا چاہیے سواست لینا چاہیے سرپیس ٹرانسپورٹ لے لینا چاہیے جس سے بیہار کا مضبوطی کے ساتھ انفراشٹیکچر انڈسٹری لے کر کے کچھ بھی ایفیکٹی نے جب تک بنا دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی 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 موسیقی